بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چار سکمبر دوہزار بائیس اتوار کا دن ہے صبح صویرے منشت جیت سے پانی خارج کرنے والا یہ ارل کے نال ہیٹ ہے اس کو کٹ لگا گیا ہے گزشتہ دنوں سے بہت زیادہ پانی تھا منشت جیت میں رہشار کی سب سے بڑی جیت منشت جیت میں جو دوہزار دس میں سے لاب تھا اسے بھی دگنا پانی دیر گنا زیادہ بھر گیا تھا ابھی اتنا بھی پانی ہے سیون شریف کو بہت زیادہ خطرہ لاکھ تھا اس کو مدد مد نظر رکھتے ہوئے اس بچاؤ بند کو آگے کٹ لگا گیا ہے تاکہ سیون شریف سے جو پانی کی بہت زیادہ مقدار ہے سیون شریف کے اوپر خطرہ تھا اس کو خطرے کو ڈالنے کے لیے لوکل عوام بہت زیادہ اچانک بند رکھنے سے جو خطرہ لاکھ تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کٹ لگا جا رہا ہے ابھی یہاں پر دیکھیں گے تو کافی یہاں پر پانی میں کمی آ رہی ہے مسلسل پانی چڑھتا جا رہا تھا لیول بڑھتی جا رہی تھی جو ایک خطرے کی نشانی تھی ہائی الٹ ریڈ الٹ کیا جا رہا ہے کافی تمام جو منصر جین کے آس پاس جتنی بھی یوزیاں تھی وہ خالی کروا دی گئی ہیں سیون شریف کی جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے بس دعا کرتے ہیں یہ قدرتی آفت ہے اللہ تعالیٰ ان سے مجاد فرمائے ہمیں محفوظ فرمائے مرشد سکیلان شعباز کرندر کی نگری سیون شریف کی جو بڑے چاروں طرف ہیں ان کی حالت بہت نازل تھی اسی ساتھ سے حکومت میں ایک بڑی قدم اٹھایا ہے بڑا قدم اٹھایا ہے عوام ناس کو بچانے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے افتو امان میں رکھے مرشد سکیلان شعباز کرندر کے دردے دعا کرتے ہیں منچر جھیل کا پانی بہت زیادہ حد سے بھی زیادہ لیول بڑھ گئی ہے خطرہ ہے سیلاب کا تو منچر جھیل کے بچاؤ بند کو کٹ دیا گیا ہے سیون شریف میں جتنی بھی چاروں طرف بچاؤ بند ہے وہ بہت زیادہ کمزور تھا اس کو بچانے کے لیے سیون شریف کے عوام کے تحفظ کے لیے حالات کو منتے نظر رکھتے ہوئے بچاؤ بند کو کٹ دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے یہ ایک انتہائی محصر قدم اٹھایا گیا ہے سخی لال شاہ باز کلندر کی نگری اور اس کے آس پاس جتنے بھی دیہات ہیں وہاں پر ہائی الٹ کیا گیا ہے فورسٹ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر جانے کسی کو نہیں دے رہے دور سے ہم جہاں پر کھڑے آپ کو نظارہ دکھا رہے ہیں سیون شریف کے بچاؤ بند کے ساتھ ہی اڑل کینال ہیڈ کا بچاؤ بند جو منچر جھیل سے پانی خارج کرتا ہے اس کو کٹ لگا گیا ہے صبح سے ہی تقریباً گیارہ بجے سے کٹ لگ گیا ہے دس گیارہ کے درمیان آج چار ستمبر دوہزار بائیس اتوار کا دن ہے عوام الناس کی بھلائی اور حفاظت کو مدے نظر رکھتے ہوئے تحفظ کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ قدم سندھ سرکار نے اٹھایا ہے کیونکہ پانی کی سطح بہت زیادہ بلند ہو چکی تھی یہ پانی تمام ارازی میں آہستہ آہستہ پھیلے گا اس طرح بچاؤ بندوں پر جو زور ہے اچانک جو بند ٹوٹنے کا خطرہ تھا اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے سڑک پر بہت زیادہ لوگ ہیں یہ تماشاں دیکھنے کے لئے کٹھے ہوئے ہیں کیونکہ بچاؤ بند پر فورسز نہیں چھوڑ رہے ہیں تو یہاں پر لوگ کٹھے ہو گئے ہیں پانی کا نظارہ دیکھنے کے لئے دور دور تک پانی ہے تھوڑی ہی دیر میں بس دو تین گھنٹوں میں بہت زیادہ پانی یہاں پر آدھے گھنٹے میں بہت زیادہ پہنچ جائے گا اور سیونٹ شریف کی جو رورل ایریا ہے کافی حد تک ڈوب جائے گی کافی لوگ نقل مکانی کر کے یعنی اپنے جتنے بھی مقامل سامان تھا ضروری سامان لے کر باہر نکل چکے ہیں اپنی بچے وغیرہ سب باہر چاہ چکے ہیں محفوظ مقامات منتقل کر چکے ہیں اور تمام ٹریکٹرز اور جارسنے وغیرہ ٹرکیں وغیرہ سامان ضروری نکالنے کے لئے روا دوا ہیں یہ بوبک منچر کا راستہ ہے سیون بوبک یہ لنک روڈ ہے وہاں پر اب ہی ہم کھڑے ہوئے ہیں باہر یوسف کا مقام ہے گوٹ باہر یوسف کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں سیونٹ شریف سے کہ منچر جیل کے بچاؤ بند کو کٹ لگا گیا ہے سیونٹ شریف کے ڈوبنے کے بہت زیادہ خطرات تھے اور اچانک بند ٹوٹنے سے اور بھی زیادہ تباہی آنے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ انتہائی محصر قدم اٹھایا ہے انشاءاللہ اپنے کلندری بھائیوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے سیونٹ کی تمام صورتحال سے موسیقا